ہم خبر سے آگاہ کریں گے سینئر انکر پرسن سمی ابراہیم کو ایف آئیے کی جانب سے حراسہ کرنے کا کیس ہے عدالت نے ایف آئیے کو انکر پرسن سمی ابراہیم کی گرفتاری سے روک دیا ہے مزید اس بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے فیاض محمود ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض بتائیے گا عدالت نے کیا احکامات جاری کیے ہیں ہمارے نمائندے فیاض محمود ہمیں اس بارے میں تفصیلات کیا ہے ہمارے میں آگاہ کر رہے ہیں سینئر انکر پرسن سمی ابراہیم کو جانب سے حراسہ کرنے کا معاملہ ہے اور ایف آئیے نے عدالت نے ایف آئیے کو انکر پرسن سمی ابراہیم کی گرفتاری سے روک دیا ہے اور عدالت نے ایف آئیے کو سمی ابراہیم کو حراسہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے بالکل سینئر انکر پرسن سمی ابراہیم کو ایف آئیے کی جانب سے حراسہ کرنے کا یہ کیس ہے عدالت نے ایف آئی اے کو انکر پرسن سمی ابراہیم کی گرفتاری سے روک دیا ہے عدالت کا ایف آئی اے کو سمی ابراہیم کو راستان نہ کرنے کا حکم سمی ابراہیم کو وطن واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے اسنا آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایف آئی اے سے جواب طلب ڈائریکٹر سائبر کرائم آئندہ سماعت پر طلب کر لیے گئے ہیں جسٹس اثر من اللہ نے کہا ہے کہ ایف آئی اے پہلے بھی یہی کر رہی تھی عدالت بار بار سمجھا رہی ہے کہ ایسے کام نہ کریں وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے نے نوٹس کے بعد پریس ریلیس جاری کی جو دھمکی آمیز ہے اور اس وقت سمی ابراہیم صاحب کے وکیل راجہ آمیر عباس اس وقت موجود ہیں بتائیے گا سر ہلو راجہ آمیر صاحب اس کی تفصیلات بتائیے گا اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ آج جب سمی ابراہیم صاحب کا ہم نے کیس لگایا تھا کہ ایف آئی اے نے خلاف قانون بلا کوئی وجوہات بتائے کوئی ریزننگ دیئے ایک نوٹس نکالا ایک نوٹس نکالا جس میں کچھ یہ نہیں بتایا کہ جناب آپ نے یہ 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 کیا ہے اس کے بعد ایک اور پرتی دکھائی اور وہ پرتی جو میں نے پسلے تیس سالوں میں نہیں دیکھی کہ جناب جیسے ہی انکوائری انیشیئٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ایک پریس لیز دے دیا جس میں سمی ابراہیم صاحب کو گرفتار کرنے کی ریڈ وارنٹس کی دمکیاں دی اور نہ صرف سمی بلکہ آورسیز تمام پاکستانیوں کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ پیکا کا قانون پڑیے اور اس کے بعد نہیں تو ہم آپ کو واپس پکڑ کے پاکستان لائیں گے اور جبکہ عدالت نے اسی اسلامباد ہائی کورٹ نے پیکا کے سیکشن ٹوئنٹی کو آلریڈی انکونسٹیٹویشنل ڈیکلیئر کر دیا ہے اور پھر سیکشن پانچ سو پانچ جو تازیرات پاکستان کی دفعہ ہے وہ اس میں لگائی جس کا اپایئے کو استیار ہی نہیں جی اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک اور کام کیا وہ یہ کیا کہ جناب سمی ابراہیم صاحب جو مواد ہے وہ کسی طریقے سے نہ کوئی سکرپ لگایا نہ کچھ بتایا اور جو اہل ان کے ٹریبل کی جو باتیں ہیں اس بارے میں انٹرپول کی حد تک چلے گے کہ جناب ہم انٹرپول کو لکھیں گے تو عدالت نے اس میں کہا ابھی تک نہ ایف آئی آر کٹی ہے نہ گیوٹ ہوا ہے نہ کوئی ایلیگیشنز ہے تو یہ کس قانون کے تحت ایف آئی اے جونتا ہے وہ اس قسم کے کر رہی ہے اور جبکہ ایک بہت ایمپورٹنٹ بات تھی کہ اس میں جو کمپلینٹ ہے کہ یہ جی کس کی کمپلینٹ پہ ہوا ہے کیونکہ پیکہ کا قانون کہتا ہے کہ کوئی اس میں آپ کو ایسا فرد ہو کہ جو خود کہے کہ اس کے اس چیز سے مجھے یہ انٹرپولٹنٹ ہوئی ہے تو اس میں تو سٹیٹ لکھا ہوا ہے سٹیٹ کو تو قانون کوئی تصور ہی نہیں کرتی کوئی لیونگ ہیومن بینگ ہونا چاہیے ان پرسن ہونا چاہیے تو یہ وہ تمام نکاتیں جس پہ عدالت نے کہا کرائیم بینگ کی ڈائریکٹر کو بھی بلا لیجئے ایف آئی اے کو بھی بلائیں اور ان کو کوئی اریسٹ نہیں کرے گا ہر ارسان نہیں کرے گا اور اس کی تفصیلی جواب ان سے طلب کر لیا گیا تفصیلی جواب طلب کیا گیا ہے سمیر ایفرائیم صاحب راجہ آمیر ابباس ہم سے گفتو کر رہے تھے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے تاکہ کوئی خبر رہے تھے